بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی سے راضی ہیں؟ کیا آپ ایک پرزکون زندگی کے مالک ہیں؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی زندگی سے مطمئن ہیں جو اپنی زندگی سے راضی ہیں جو اپنی زندگی سے خوش ہیں اور ہم بھی ایک ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ویسی ہو جس سے ہم مطمئن ہوں جس سے ہم راضی ہوں جس میں ہم خوش ہوں لیکن اکثر لوگ اس مطمئن اور پرزکون زندگی سے محروم ہیں کیونکہ وہ زندگی کے مختلف اصولوں سے لاعلم ہیں انہیں زندگی کے مختلف اصولوں کے بارے میں آگاہی نہیں دیکھئے اگر مجھے کوئی بہت قیمتی اور ایڈوانس موبائل گفت دیا جائے مجھے اس کے فنکشنز کے بارے میں علم نہ ہو مجھے استعمال کرنا نہ آتھا ہو اس سے کتنے بہترین کام لیے جا سکتے ہیں مجھے اس کا علم نہ ہو تو میں گفت دینے والے کو کوزوں گا اور اسے کہوں گا کہ مجھے کتنا گھٹیا موبائل گفت دیا ہے اس کے استعمال کرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی میں خوشی سے اسے استعمال نہیں کر سکوں گا لیکن اگر یہی موبائل کسی ایسے شخص کو گفت ملے جو اس کے فنکشنز سے آگاہ ہو اسے استعمال کرنا آتا ہو اسے معلوم ہو کہ اس سے کتنے بہترین کام لیے جا سکتے ہیں تو نہ صرف وہ خوشی خوشی اس موبائل کو استعمال کرے گا بلکہ گفت دینے والے کا بھی شکریہ آتا کرے گا لہٰذا ایک پرسکون مطمئن اور خوش زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے اصولوں کو جاننا ان سے آگاہ ہونا ان کے بارے میں علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اور زندگی کے ان اصولوں میں سے باز یہ ہے انسان کی زندگی میں انسان کے مختلف احساسات جیسے خوشی، غم، راضی ہونا، ناراض ہونا اور دوسرے احساسات کا تعلق انسان کے افکار اور عقیدے سے وابستہ ہے اگر انسان خوش زندگی گزارنا چاہتا ہے مطمئن زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کے حوالے سے اپنے افکار اور اعتقادات کو صحیح بنا لیں اگر آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھائی جائے جس میں ایک شخص کو پانسی دی جا رہی ہے آپ اس کی پانسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے آپ کی خوشی اور غم کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے آپ کی یقین سے ہے اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص جسے پانسی دی جا رہی ہے یہ سینگڑو بے گناہ لوگو و قاتل ہے ان کو بے گناہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کی پانسی سے آپ خوش ہوں گے لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص جسے پانسی دی جا رہی ہے یہ بے گناہ ہے اور اسے بے گناہ پانسی دی جا رہی ہے تو یقیناً آپ اس پانسی سے غمگین ہوں گے بلکل اسی طرح اگر آپ دنیا اور زندگی کے حوالے سے صحیح اعتقادات کے مالک بن گئے تو زندگی کی تمام تر مشکلات اور سختیوں کے باوجود آپ ایک مطمئن پرسکون اور خوش زندگی گزار سکیں گے لیکن اگر آپ صحیح اعتقادات کے مالک نہ بنیں اگر آپ کے افکار اور اعتقادات غلط تھے تو زندگی کی تمام تر آسائشوں کے باوجود آپ ایک مطمئن اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکیں گے حقیقتوں کو مندنظر رکھ کر سوچنا شروع کریں کیونکہ اکثر لوگ زندگی کے سخت اور مشکل حالات میں یا تو بہت ہی آئیڈیل سوچتے ہیں یا بہت ہی منفی سوچتے ہیں اور اس منفی سوچ کی وجہ سے اس منفی افکار کی وجہ سے انسان کے اندر غلط احساسات پیدا ہوتے ہیں انسان اپنے زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے انسان ایک مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا الوطہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں مشکل ہو تو وہ یہ سوچے کہ اس کی زندگی میں مشکل نہ ہو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ انسان مختلف حقیقتوں کو مدنظر رکھے اور ایک بہت اہم حقیقت دنیا کی یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی مشکل آتی ہے انسان کی زندگی میں جو بھی سختی آتی ہے انسان اسے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے یعنی جس انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے وہ اس کی استطاعات سے زیادہ نہیں ہوتی جس کے اندر جتنی برداشت ہوتی ہے اللہ اس کی برداشت کے مطابق اس پر سختی بھیجتا ہے اس پر مختلف مشکلات بھیجتا ہے اور البتہ یہاں پر ہرگز میرا یہ مقصد نہیں کہ انسان ہر ظلم کو برداشت کرے بلکہ اگر انسان پر ظلم ہو تو انسان زندگی سے ناؤمید نہ ہو انسان مایوس نہ ہو بلکہ ڈچ کر اس مشکل کا یا اس ظلم کا مقابلہ کرے اور اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کے خلاف آواز اچھائے لہٰذا دنیا کی حقیقتوں کو مدنظر رکھ کر سوچنا انسان کی زندگی میں انسان کی مشکلات کو آسان بنا دیتی ہیں اور اس حقیقت کے بارے میں امام حالی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو سمجھ لے دنیا کی حقیقتوں کو جان لے دنیا کی مشکلات اسے غمگی نہیں بنا سکتی اگر ہم دنیا کی حقیقتوں کو سمجھنا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری توقعات بھی احتدار کی حالت میں رہے گی ہم دنیا اور زندگی سے بیجا توقعات بابستہ نہیں کریں گے اور بزاتی خود یہ عمل انسان کو زندگی سے مطمئن اور رازی لکھنے کے لیے اس کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ انسان اس وقت مایوس اور غمگین ہوتا ہے جب وہ زندگی سے بہت زیادہ توقعات رکھتا ہو اور زندگی میں رونما ہونے والے واقعات اور حادثات اس کی توقعات کے مطابق نہ ہوں یا پھر جو چیزیں واقع ہو رہی ہیں جو چیزیں رونما ہو رہی ہیں یہ ان کی توقع نہ رکھتا ہو اس صورت میں انسان غمگین ہو جاتا ہے اس صورت میں انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور ایک مطمئن زندگی سے محروم رہ جاتا ہے دنیا سے اس بات کی توقع رکھنا کہ آپ کی زندگی میں کسی قسم کی مشکل اور سختی نہ آئے آپ کی زندگی سے سکون خوشی اور اثمینان کو ختم کر سکتا ہے لہٰذا اگر آپ ایک خوش اور مطمئن زندگی چاہتے ہیں تو اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ دنیا مکمل آرام کی جگہ نہیں اور اس حقیقت کو اللہ حضرت موسیٰ سے یوں فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں نے مکمل آرام کو جنت میں قرار دیا ہے اور لوگ اس کی جستجو دنیا میں کر رہے ہیں لہذا اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ گئے تو کبھی بھی مکمل آرام اور سختیوں سے آری سختیوں کے بغیر زندگی کی خواہش نہیں کریں گے اور جب اس کی خواہش ہی نہیں ہوگی تو انسان غمگین بھی نہیں ہوگا کیونکہ انسان غمگین اس وجہ سے ہوتا ہے جب انسان کسی سے توقع رکھتا ہے اور اس کی توقع پوری نہ ہو لیکن جب انسان توقع ہی نہ رکھے تو ناراضگی کیسے اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسی چیز کے خواہش رکھے جسے اللہ نے اس دنیا میں خلق نہ کیا ہو اس نے اپنے آپ کو غمگین کیا ہے جب لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کونسی چیز ہے جسے اللہ نے اس دنیا میں خلق نہیں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مکمل آرام اور آسائش تحاظہ دنیا سے مکمل آرام اور آسائش کی توقع رکھنا اپنے آپ کو ناومید کرنا اور زندگی سے ناراضی ہونے کا پہلا قدم ہے اکثر لوگ زندگی کی خوشی اور رضایت کو دنیا کے مال و دولت سے وابستہ سمجھتے ہیں جبکہ یہ بات بہت خلط ہے بلکہ انسان کی زندگی کی خوشی اور رضایت کا بہت گہرا تعلق زندگی کے مقصد کو سمجھنے سے اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کے پاس دولت کی برمار ہے جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے لیکن اس کے باوجود وہ ان منفی احساسات اور بیچینی کا شکار ہیں کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ سمجھ لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے کس لیے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے اور اس حقیقت کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے کہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کہ ہم خدا کی جانب سے ہیں اور خدا کی جانب ہی ہمیں پلٹ کر جانا ہے لہذا اب جب ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی جانب ہی پلٹ کر جانا ہے تو درمیان میں یعنی زندگی میں ہمارا مقصد بھی اللہ ہی ہونا چاہیے یعنی انسان کی حقیقی قیمت صرف اور صرف اللہ ہے اور صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی انسان مطمئن ہو سکتا ہے اللہ کی یاد سے ہی انسان مطمئن ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے کہ ہم زندگی میں جو کام بھی انجام دے اللہ کی رضا کے لیے انجام دے تاکہ ہمیں بار بار یہ یاد رہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ ہی ہے اسی وجہ سے خدا مند مطالق قرآن میں فرماتا ہے کہ کہ آگاہ ہو جاؤ جان لو کہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اتمنان ہے انسان کے زندگی میں خوشی اور رضایت کا بہت گہرا تعلق انسان کی خواہشات سے ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے جس چیز کو دیکھے فوراً اس کی عارضو اور تمنا نہ کرے کیونکہ حد سے زیادہ خواہشات نشے کے معنی ہیں جو کچھ دیر کے لیے انسان کو مدہوش کر کے انسان کو نابودے کی دلدل کی طرف دھکی لیتا ہے اس حقیقت کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیجا خواہشات سراب کی مانند ہیں جو اپنے دیکھنے اور عارضو کرنے والے کو دھوکہ دے کر مایوس کر دیتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے زندگی محدود ہے انسان کے وسائل محدود ہے انسان کی طاقت محدود ہے اور انسان اپنے تمام خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا اب جب یہ بات تیہ ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ انسان جس چیز کی خواہش کرے اگر اسے حاصل نہ کر پائے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے تو عقل مندی یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو محدود کرے انسان اپنی توقعات کو محدود کرے انسان اپنی عارضو کو محدود کرے اسی میں انسان کی خوشی اور انسان کی زندگی کا اتمنان ہے البتہ اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے زندگی میں گولز نہ رکھتا ہو اور ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہ کرے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھے فوراں اس کی خواہش نہ کرے اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جدوجہد نہ کرے بلکہ انسان اپنے لوجیکل گولز کو جو اسے اس کی زندگی کے مقصد سے نزدیک کرے ان کے لیے کوشش اور محنت جاری رکھے زندگی میں خوش اور زندگی سے رضایت کا ایک بہت اہم نسخہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں سے وابستہ ہو جو پائے دار ہو جو ختم ہونے والی چیزیں نہ ہو کیونکہ اگر انسان ختم ہونے والی چیزوں سے وابستگی اختیار کر لے ان سے وابستہ ہو جائے ان سے دل لگا لے تو جو ہی وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی وہ چیزیں نابود ہو جائیں گی انسان کی خوشی اور انسان کا سکون بھی ختم ہو جائیں گے اور اس دنیا کی بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا بہت زیادہ ناپائدار ہے یہ دنیا بہت زیادہ تبدیل ہونے والی ہے اور اس دنیا سے وابستہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی سے خوشی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے وابستہ ہو جانا انسان کے غم اور غصے کو بڑھا دیتی ہے اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے وابستہ ہونے والے لوگوں کے لیے میں تین چیزوں کی زمانت دیتا ہوں وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا وہ غیر مطمئن زندگی گزارے گا اور اس کا غم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کی نیمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں ہم ان سے استفادہ نہ کریں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھیں بلکہ ان کو اللہ کی امانت سمجھیں اس دیت اور اس ویجن کے ساتھ ہم انہیں دیکھیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے صرف اسی صورت میں ہم ایک مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم کوئی گاڑی رینٹ پر لیتے ہیں اسے چلاتے ہیں استعمال کرتے ہیں کافی مدت اسے اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن جب گاڑی کا مالک وہ گاڑی ہم سے واپس لیتا ہے تو ہم غمگین نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ اس شخص کی امانت ہے بلکل اسی طرح اگر ہم دنیا میں اس ویجن کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہمیشہ زندگی سے مطمئن رہیں گے اور زندگی سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ